دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نگمہ جی کی سبھی فلموں کو دیکھنے والے ہیں دوستو نگمہ جی کا جنم 25 سمبر 1974 میں ممبئی مہراشت میں ہوا تھا اور دوستو یہ پیسی سے ایک ابھی نتری ہیں اور دوستو ان کے پتا جی کا نام عربند ہے ان کی ماتا جی کا نام شامہ ہے اور دوستو انہوں نے فلموں میں سروات 1990 میں پہلی فلم باغی سے کی تھی اور دوستو اس فلم کا جب بجٹ تھا وہ تھا دو کروڑ لپے اور اس فلم نے انڈیا میں کمائے کی 4 کروڑ لپے اور پوری دنیا میں اس فلم نے کمائے کی 7 کروڑ لپے اور دوستو اسے کمائے کے ساتھ یہ فلم بوکس اوپس پر ہٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1992 میں ان کی نگمہ جی کی دوسری فلم آتی ہے بے بافا سے بافا اور دوستو اس فلم کا جب بجٹ تھا وہ تھا 60 لاکھ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کمائے کی 65 لاکھ روپے اور پوری دنیا میں اس فلم نے کمائے کی 1 کروڑ 15 لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائے کے ساتھ یہ فلم بوکس اوپس پر فلوپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1992 میں اسی سال ان کی دوسرے فلم آتی ہے دل والے کبھی نہیں ہارے اور دوستو اس فلم کا بجل تھا ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے اور دوستو اس فلم نے انڈیا میں کمائے کی پیتیس لاکھ روپے اور پوری دنیا میں اس فلم نے کمائے کی ستر لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائے کے ساتھ یہ فلم بوکس اوپس پر ڈیجائشٹر ثابت ہوتی ہے پولیس اور منجرم اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا دو کروڑ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کمائی کی تین کروڑ نبی لاکھ روپے اور پوری دنیا میں اس فلم نے کمائی کی آٹھ کروڑ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر سیمی ہیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انیس سب 92 میں اسی ظاہلن کی ایک اور مووی آتی ہے یلگار اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا دو کروڑ دس لاکھ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کمائی کی تین کروڑ روپے اور دوستو اس فلم نے پوری دنیا میں کمائی کی پانچ کروڑ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس روپس پر ایبریج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1993 میں ان کی آگلی مووی آتی ہے کنگ انکل اور دوستو یہ فلم بوکس روپس پر ڈیزائشٹر ثابت ہوتی ہے اور دوستو اس کے بعد 1993 میں پھر ایک مووی آتی ہے ہستی اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا ایک کروڑ دس لاکھ روپے اور دوستو اس فلم نے انڈیا میں کمائی کی پچاسی لاکھ روپے اور اس فلم نے پوری دنیا میں کمائی کی ایک کروڑ ترے پان لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر فلوپ ہو جاتی ہے اس کے بعد نگمہ جی کی انیس سو چورانمے میں آٹھ میں فلم آتی ہے سوہاگ اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا تین کروڑ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کمائی کی 7 کروڑ لپے اور پوری دنیا میں اس فلم نے کمائی کی 10 کروڑ لپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر ہیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد نگمہ جی کی 1997 میں میں نومی فلم آتی ہے کون روکے گا مجھے اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا 1 کروڑ 50 لاکھ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کمائی کی 43 لاکھ روپے اور پوری دنیا میں اس فلم نے کمائی کی 74 لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکسو پس پر ڈیجائٹر ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد نگمہ جی کے دوہزار میں ان کی دس میں فلم آتی ہے ببارہ اور دوستو اس فلم کا بجٹ تھا نو کروڑ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کمائی کی دس کروڑ اڈتر لاکھ روپے اور پوری دنیا میں اس فلم نے کمائی کی سولہ کروڑ تیلہ لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکسو پس پر ایبریج ہو جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد نگمہ جی کے دوہزار میں اسی سال ان کی گیارمی فلم آتی ہے پاپا دا گریٹ اور دوستو اس فلم کا بجل تھا ایک کروڑ پچھتہ لاکھ روپے اور دوستو اس فلم نے انڈیا میں کمائی کی چالیس لاکھ روپے اور پوری دنیا میں اس فلم نے کمائی کی سٹھ سٹھ لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر ڈیزائشٹر ثابت ہوتی ہے اور دوستو اس کے بعد دوہزار چار میں ان کے اگلی مو بھی آتی ہے اب تمہارے حوالے بطن ساتھی ہو اور دوستو اس فلم کا بجل تھا بیس کروڑ روپے اور دوستو اس فلم نے انڈیا میں کمائی کی گیارہ کروڑ چھپن لاکھ روپے اور اس فلم نے پوری دنیا میں کمائی کی اٹھارہ کروڑ پچھپن لاکھ روپے اور دوستو اسی کمائی کے ساتھ یہ فلم بوکس اپس پر فلوپ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی نغمہ جی کی سبھی فلم ہے اب آپ کمینٹ بوکس میں کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ان کی موزی مووی سب سے اچھی لگتی ہے اور دوستو ابھی تک تمہیں اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دو اور چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو نیچے ریٹ کلک کے وڈن کو دبا کر سبسکائب کر دو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے جے ہند